السلام علیکم دوستو جنگلی حیات کے ماہرین نے مٹکا سکر کے جنگل میں ایک مکڑی کو اپنے ریشمی لواپ سے پتوں کو آپس میں جوڑ کر جالی پناہ گاہ بناتے ہوئے اور منٹر کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس عجیب و غریب مکڑی کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کو شکر کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے سیکریٹ میسٹی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اس عجیب و غریب منظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض مکڑیاں صرف اپنے جالی میں ہی شکار نہیں کرتی بلکہ اسی جالی کو اچھوتی جالی سازی کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں دوستو اس کا نام شکاری کی مکڑی ہنٹس مین سپائیڈر کہا جاتا ہے دوستو کیونکہ یہ بہت تیزی سے دوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو جسامت میں یہ عام مکڑیوں سے خاصی بڑی یعنی چار سے چھے انچ تک جتنی ہوتی ہے دوستو اس کی زیادہ تر اقسام مٹکہ سکر کے گھنے اور بارانے جنگلات میں پائی جاتی ہیں جسے اب تک بڑے کیڑے مکڑوں کا شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوستو یہ کسی پودے یا درخت کے بڑے پتوں کو اپنے ریشمی لواب ریشے کی مدد سے آپس میں اس طرح چھپکاتی ہے کہ ایک طرف سے ان کی درمیاں کا کچھ حصہ کھلا رہ جاتا ہے جبکہ یہ مکڑی اس کے اندر ایک کونے میں ہی چھپ کر بیٹھ جاتی ہے جی ہاں دوستو کیڑے مکڑے ان پتوں کو محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر اندر گھوسے چلے آتے ہیں اور یہ مکڑی انہیں آرام سے شکار کر لیتی ہے جی ہاں دوستو گیر فکاری بگیر ریڈ کی ہڈی والے جانوروں کے ہاتھوں فکاری ریڈ کی ہڈی والے جانوروں کا شکار بننا بہت کم مرتبہ ہی مشاہدے میں آیا ہے دوستو یہ پہلا موقع ہے کہ جب شکاری کی مکڑی کو اسی طریقے سے ایک مینڈک کا شکار کرتے دیکھا گیا ہے البتہ یہ تصدیق ہونا ابھی باقی ہے کہ وہ مینڈک کی گلتی سے اس مکڑی کی جیلی پناہ گاہ میں گس آیا تھا یہ پھر اس قسم کے مکڑیوں کو بطور خاص مینڈکوں کا شکار کرنے کی عادت ہے بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے یقیناً بہت دلچسپ ہے جس کے مکمل سائنسی تفصیلات اوپن ایکسس آن لائن ریسرچ جنرل ایکولوجی انڈ ایویلیشن کی تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ